اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشاہ جی کیسے ہیں خریت ہے اللہ کے شکرات بتاہی کیسے آج ہم بات کریں گے ٹی ٹوینٹی کے نمبر برات کولی کی جو ٹی ٹوینٹی میں بھی ایک عرصے تک نمبر ون بیٹس میں رہے اور جو ونڈے میں بہت عرصے تک لگ بگ تقریباً چار سے ساڑھی چار سال تک تقریباً دنیا کے نمبر ون بیٹس میں رہے جی جی ان کے عروج و زوال کی ہم بات کریں گے انہوں نے عروج پایا اور آج کل وہ ایک عرصے سے فلاب جا رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے اگر ہم برات کولی کا دیکھا جائے تو انہوں نے دوزار آٹھ میں ونڈے کرکٹ ونڈے میں پہلا میچ کھیلا پھر وہ لگ بگ دوزار سترہ سے لے کر دوزار اکیس تک ونڈے کے نمبر ون بیٹس میں رہے اکیس کا سال بھی ان کا بہت برا گزرا ہے ونڈے میں اور بائیس کا بھی اکیس میں ان سے نمبر ونڈے کی جو نمبر ون کی پوزیشن ہے وہ ان سے لی تھی ہمارے بابر آزم نے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ورات کولی کا جو ایک دور تھا ایرا تھا وہ کیا دوبارہ آ سکے گا یا نہیں آئے گا جو ایک نمبر ون پوزیشن کا تھا جی بالکل ورات کولی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ورات کولی نو ڈاؤٹ ایک لیونگ لیجنڈ ہے اور جو ان کی کرکٹ میں پرفارمنسیز ہیں او ڈی آئی میں اور باقی ٹی ٹونٹی میں ڈیسک میں تو ایک اگر آپ ان کو دیکھیں ان کے سٹیٹس سکس دیکھیں دوہزر آٹھ میں یہ آئے ہیں اور بتدریج انہوں نے پرفارم کیا اور چار سال تک نمبر ون ڈینکنگ پر رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کیونکہ نمبر ون کے علاوہ انہوں نے جو ان کے پرفارمنسیز ہیں دوہزر آٹھار کی اور دوہزر سترہ کی دوہزر آٹھارہ میں انہوں نے فورٹین میچز میں فورٹین اننگز میں فورٹین اننگز چھے لئے اور بارہ سو دو رنز بنائے جبکہ دوہزر اننیس میں انہوں نے تیرہ سو ستتر رنز بنائے تو یہ بہت بڑی اچیرمنٹ ہے ان کی اس کے بعد سے دوہزر آٹھارہ میں ان کی جو بیسٹ اننگز تھی ایک سیریز میں انہوں نے پانچ سو کوئی رنز بنائے ہاں سامتھ ایک رنز انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف بنائے جو کہ بہت بڑا رنز ہے ایک سیریز کا ایک سیریز کا بہت بڑا رنز کا سپور ہے بہت بڑا اور ویرات کولی نے اروج حاصل ہی اس دور میں کیے اور ابھی اس کے بعد سے دوہزر میں اگر دیکھیں اگر دوہزر بارہ کے امباد کریں انہوں نے جو اننگز کے لئے ہیں بارے میں کیا کہیں گے پاکستان کے خلاف ایک سو ایٹی وان ایٹی تری کی کیلی تھی اور سیریز لنکا کے خلاف ایک نیکزن انہوں نے کھیلی تھی ایک سو بارہ رنز کی ایٹی سیکس وال پر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ جی برکل یہ انہوں نے جو یہ اننگز کھیلی تھی یہ برکل لاجواب تھی اور ان کا سٹرائک بہت اچھا رہا ہے میشا سے اور میشا سے یہ میشوینر کے طور پر سامنے آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کا جو کیریئر آپ نے انفرمیشن دیئے سٹیٹس بتائیں تو ان کا کیریئر میں بہت زیادہ اموج رہا ہے اور تھوڑا سا زبال آیا جب سے کہ بابر آزم اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ورات پولی کی ویکنس کی وجہ سے بابر آزم نے ان کو ان کو کروس کیا بابر آزم جیسے پاکستان کے لیونگ دینجن ہیں وہ انہوں نے جس طرح ان کی پرفارمس آپ ان کے بھی پرفارمسز دیکھیں ان کی ایوریج دیکھیں ٹیسٹ میں اور ٹی ٹوئنٹی دونوں میں حالکہ ٹی ٹوئنٹی میں ورات پولی ان سے بہت پچھے ہیں لیکن ٹی ٹوئنٹی میں نمبر وان وہ اس میں سپارک ہے اور بہت اچھی فارم میں ہے بہت ایفرٹس کرنا زیرات پولی کا جہاں تعلق ہے ان کے ساتھ بھی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ انگریز ہوگی تھی کیونکہ ان کی ایوریج اور ان کی پرفارمسز کنسسٹنٹ رہی ہے بہت زیادہ چیز میں وہ ہمیشہ سے ایک انہوں نے اپنا نام کمائیا ہے ٹنڈولکر کے ساتھ اگر ان کو کمپیر کیا جائے ٹیچن چیزیں کم ہوئی ہیں کچھ میچز میں وہ پرفارم نہیں کر پھائے لیکن وہ بلکل آؤٹ فارم نہیں ہے لیکن ابھی بھی اگزیسٹ کر رہے ہیں وہ فارم ان کی واپس آئے بڑے پلیئرز میں یہ ٹائم آتا رہتا ہے سچان ٹندولکر پہ بھی یہ ٹائم آئی ویویس لکشمن ان پہ بھی ٹائم آیا تھا یہ بہت ہی گریٹ پلیئرز ہیں جن کا میں نام لے رہا اس کے راہول ڈرائیویٹ پہ بھی ٹائم آیا تھا یہ انڈیا کے جو پلیئرز ہیں ان میں سب میں ٹائم آیا تو یہ آتا ہے ٹائم ٹھوڑا سا زوال آتا ہے ٹھوڑا آپ کی کچھ کھلاڑی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کا جب ٹائم آتا ہے اس طرح نہیں نکل پاتے ہیں اس طرح نے نکل 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 پائیں گے اس ٹائم سے دیکھیں جی ویراد کولی جو ہیں بہت ہی دلیر کرکٹر ہیں ان کی جو کیپٹن چیپ میں ان کی ڈیسیجنز ہیں ان کی جو باڈی لینگوز ہیں بہت زیادہ پوزیٹیو ہے آپ دیکھیں کہ شکست کو بھی فیس کرتے ہیں ہر کو فیس کرنا کوئی سان کام نہیں ہوتا بھی جب جو ان کی باڈی لینگوز آخری عبر تک وہ از ایک کیپٹن جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کی باڈی لینگوز دیکھیں جب وہ بیٹن کر رہے ہوتے تب ان کی باڈی لینگوز ہوتی ہوتی ہے یہ پوزیٹیو انرڈی جو ہے ان کو دوبارہ سے اس کی طرف لے کے آئے گی چلے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ سے ان کا روج ہے کہ ابھی تک ان کے بندے میں کیا ریکارڈ رہے بندے کے ریکارڈ کے حوالے سے اگر ہم دیکھ جائے تو دوہزار آٹھ میں جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنے شروع کیا اپنا کیریئر اپنا ایک شروع کیا تو دوہزار آٹھ کے بعد پہلے دو سال تو ان کے اس طرح اتنے اچھے نہیں رہے لیکن اس کے بعد ایسا انہوں نے شروع کیا کہ پیچھے مر کے دوہزار اکیس تک نہیں دیکھا بندے میں اس میں آئشہ جی ان کے ریکارڈ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی ان کے ریکارڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کے ٹوٹل جو دوہزار آٹھ میں مہجز بہتر ہوتی گئی اور جی آپ دیکھیں کہ اب دوہزار آٹھ میں انہوں نے پانچ مینچز کی پانچ ایننگ کھلی کی ٹوٹل میں بیٹنگ کرتے تھے تو ان کی جو ایوریج تھی تی تی ون تھی تو سٹارٹنگ میں وہ سٹرگل کر رہے تھے لیکن دوہ ڈاوٹ انہوں نے بعد میں اپنے دوزار نو میں امپروف کیا دوزار نو میں ٹین میچز میں آٹھ انگ کھلی اور انہوں نے آٹھ انگ میں سٹی فور کی ایوریج سے رنز بنائے جی اس تیرہ گرام بلکل فیفٹی فور اور دوزار بارہ میں بھی ان کی ایوریج اچھی رہی سٹی سیون کی رہی تیرہ میں سکسٹی ایٹ کی رہی چودہ میں ففٹی آہ اس طرح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب امپروف کرنا شروع کیا تو دوزار بارہ کے بعد ان کی ایوریج آہ سکسٹی ایٹ سے لے کر ایک سو تی دوزار اٹھارہ میں ایک سو تی ایوریج رہی مطلب یہ کہ وہ انٹروف کرتے ہی ہر سال ففٹی پلاس سکسٹی پلاس ہی ایوریج رہی ہی دوزار پندرہ کا سال تھوڑا سا ان کے لیے برا گیا کمپیرٹی لی لیکن اس کے علاوہ دوزار بیس تک تقریبا ان کی ایوریج انہوں نے اچھی ایوریج ہی ان کی رہی ہے دوزار اگر بات کرتے ہیں تو سورٹی سیون کی بری ایوریج نہیں ہے 22 سبھی 23 کی ایوریج آگے جا سکتا اچھی پرفارمسی سینٹری سکور کریں تو بلی اس کو کور کر لیں گے تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابر آزم ہمارے جو پاکستان کرکٹ کے لیجنڈری بیٹس میں نے ان پہ بھی زوال آیا تھا بانگلہ دیش کے گھنس نے سٹرگل کیا ان کی تھوڑا سا وہ لیکن انہوں نے اس کو کور کیا اسی طرح ویرات کو بھی امید ہے کہ اس کو کور کریں گے اور ایوریج بہتر ہوگی میرا یہ خیال ہے کہ 23 کی ایوریج ہے ان کی 2021 کی تو 2022 کی آگے جا کے اس کو مزید امپروف کریں گے اور دوبارہ سن بہت شکریہ شای جی اگر ان کا دیکھا جائے 183 160 157 154 یہ ان کے top سکور ہیں جس میں انہوں نے 2300 پلاس رنز بنائے اور ان کی 50 پلاس کی ایوریج اور برات کولی ایسے پلای رہے جو اگست 2017 سے لے کر اپریل 2021 تک کنسسٹنٹی ون ڈے کے نمبر ون بیٹس میں رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ان کی جو ہے یہ ایسے انڈین جنہوں نے جو 10 15 20 اور 25 سنسٹی انہوں نے فاس ٹیسٹ مطلب سنسٹی بنانے کا عزاز بھی ایسے اور فاس ٹیسٹ انڈین نے جو 10 آر 5000 6000 6000 8000 رنز کو فاس ٹیسٹ مطلب بہت کاملنگز میں پہنچنے والے کھلا رہی ہیں تو اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ دوبارہ کولی کا وہی عروج جائے گا جو پہلے والا عروج تھا دیکھیں جو تینک یو ویڈیو بنانے کا میرا ساتھ دیا ویڈیو میں کرکٹ لور کو ٹائم دینے کا بہت شکری آپ کا جی میں اپنے ویوز سے میں بھی کہنا چاہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو مل سکیں اپنی قیمتی رائے سے آگا کریں اور شیئر کریں دوستو کم از کم ہر بندہ دس لوگوں میں شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو جتنی زیادہ وائرل ہوگی اس سے زیادہ ہم آپ کے پاس اچھی اچھی ویڈیو آپ کے سام دا سکیں گے اور ہم نئے ٹیلن کو پرموٹ بھی کریں گے انشاءاللہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کرکٹ میں انٹرسٹ لینا چاہتے ہیں اچھی ویڈیو ہمارے سا شیئر کریں ہم آپ کو اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے تو ہمارے سا شیئر کریں ویڈیو تو ہم اپلوڈ کریں ویڈیو کو تو ان کا ٹیلنٹ جاگر کریں گے کیا پتہ ہے کہ اس چینل کے ایک اچھا کھلاڑی ہمارے ملک کو مل جائے